اور اس بیچ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے یوپی سے جہاں علیگر میں یوگی سرکار نے اپنا پہرہ سخت کر دیا ہے علیگر میں آج جمعہ کی نماز پوری شانتی کے ساتھ عطا کی گئی مام بلنچنگ کے بعد علیگر میں اس وقت ماحول شانت ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھاری سنکھیا میں فورسز کا ڈپائیمنٹ کیا گیا ہے اور انگزیب کی گھٹنا کے بعد اس وقت حالات کنٹرول میں ہیں یوگی کی پولس کی اس وقت چپے چپے پر تیناتی ہے موکہ منتری یوگی نے کڑی چیتاونی چاری کی ہے کہ کسی بھی طرح کا بوال اگر کوئی بھی کرتا ہے تو کسی بھی اپدروی کو بکشا نہیں جائے گا اس کے ساتھ سختی سے نپٹے گی یوپی پولس اپدرویوں کی ماحول بگاڑنے کی ہر کوشش کو سرکشہ بلوں نے ناکام کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب سے دو دن پہلے علیگر میں ماحول بگرا تھا جب چوڑی کے شک میں ایک اورنگزیب نام کے یوگی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئے اس کے بعد بھوال ہوا تھا حالانکہ دھارہ 144 لاغو کی گئی تھی اور آج کیونکہ فرائیڈے ہے جمعہ کا دن ہے تو وشیش طور پر آج ست ارتا بڑھتی گئی جس کے بعد یہاں پر ایکسٹرا فورسز کی تیناتی کی گئی دھارہ 144 لاغو کی گئی اور سخت نردیش پرشاسن کو دیئے گئے تھے کہ ذرا سا بھی کوئی ماحول بگارنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو اس سے سختی سے نپٹا جائے اس پر سخت ایکشن لیا جائے اور رہت کی بات یہ ہے کہ آج بہت شانتی کے ساتھ جنہی کی نماز عطا کی گئی اور آپ دیکھئے کیسے جگہ جگہ بیریکیٹ کر کے جگہ جگہ پولیسنگ کو مضبوط کیا گیا اور علیگر میں اس وقت حالات پوری طریقے سے نیانترن میں ہیں پردیپ پنڈیر اس وقت تلیگر سے میرے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں پردیپ کس طرح سے آج کا دن گزرا ہے پولیسنگ بہت اچھی رہی جس کا نتیجہ یہ رہا کہ جمعے کا دن نماز کا دن جس کو لے کے ٹینشن جل رہی تھی بہت اچھی طریقے سے گزرا شانتی سے جمعے کی نماز عدا کی گئی ماحول بھی اب بلکل کنٹرول میں ہے سب بلکل دیکھیں جس طریقے سے پرسوہ جو گھٹنا گھٹی گھٹنا کے بعد میں پرسوہ سن کا پورا جو عملہ تھا وہ تناہوں میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو آج یعنی پرائیڈی بھی جو جنلی کی نماز ہے کسی بھی طریقے سے شانتی پورک عدا ہو جائے پرسوہ سن نے آنا کھائی جاتا ہے سب سے بہت سیاری کی تھی ایک اپنے آرائی تھی اس کے علاوہر تین کمپنی پی ایسی کی اس کے علاوہر دس آنومی پورس دس ڈرون کیامراز تمام جو پرسوہ سن نے جو عملہ تھا تمام جو پورس سے ڈیپر کیا جائے تھا کہ کیسے بھی کسی بھی طریقے سے جو نمازی اور شانتی پورک عدا ہو جائے پرسوہ سن نے بہت بڑی کامیابی ہے پورا شہر میں اس طریقے سے ماہول بنا ہوا تھا کہیں کہ اب جو ماہول ہے وہ شانتی پورک عدا رہا ہے واجار ہے جو اوپر پورٹ والا جو ایڈیا ہے مامو وانجا کا گھنا ہوئی تو پورا واجار جو بلا ہوا ہے پورا عام گا جو ہے پرسوہ سن کی بات کرے پرسوہ سن کی بات کرے کافی طرحوں میں تے کہتے ہیں بھی اس معاملے سے نفتہ جائے اس کے لئے واقعیتہ دھرم گروہ بھی کی گئی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے شانتی پورک عدا کی گئی پردیپ علیگر کی وہ کون کون سے علاقے تھے جہاں پر وشش چوکسی بڑھتی گئی تھی کون کون سے علاقے تھے جو کی پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے تھے پرشاسر نے کہ یہ بہت سمویدن شیل ہے دیکھیں پورا علیگر جو شہر ہے وہ کافی سمویدن سید مالا جاتا ہے لیکن بات کرتے ہیں ایک پرٹیکولن ایریا کی تو جو پرانا شہر ہے جا پرانا شہر کی بات کرے تو جو بسٹین کے سامنے والا جو ایریا پڑتا ہے مامو بانجا ہو گیا یا اوپر کوٹ ہو گیا سارڈ امال ہو گیا یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے جو پورا ایریا پڑتا ہے سامنے رکھا کہ ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور آگے بھی کاروائی کی جائے گی ایسا نہیں ہے تو جو سیر سے کھوڑا جائے گا تو اس پور لے تا نوو کو سمجھ آئی اور اسے پورا ایریا تھا جو میں نے باتا ہے کہ تین کانے لگتے ہیں پاس پر روڑا بر تانے کی پاس کر رہے ہیں ریلی گر تانے کی پاس کر رہے ہیں اوپر فوت پوٹوالی کی پاس کر رہے ہیں سارڈ امال ہو گیا یہ پورا ایریا ہے کافی سارڈ ایریا تھا اس پورے ایریا کی دس سو سیزی ٹی وی دس سو ڈراؤن تھے ان سے نگرانی کی اس کے علاوہ جو سیزی ٹی وی کیمبریز وغیرہ وہاں بھی پوٹوالی کیا گیا اس کے علاوہ جو ریگولر جو پوٹوالی کیا گیا تھا وہ بھی دگاتار ہاں پر پرنٹ کرتا رہا تو اسی طریقے سے پوری دیکھ پال کی گئی اور یہ نماز جائے سارڈ امال طریقے سے ادا ہوئی ہے شکریہ آپ کا پردیم اس جانکاری کے لئے